اسلام علیکم ویلکم ٹو مائر چینل اینڈ روزاز کے سے آپ سب امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جی یہ شام کا ٹائم ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ اپنا ایوننگ روٹین شیئر کر رہی ہوں جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ مورننگ ٹو آفٹرنون روٹین شیئر کی تھی یہ اسی دن کا ویلوگ ہے اپنے گزشتہ ویلوگ میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ چھلکے آلو کے جو چھلکے ہیں وہ میرے کس کام کے ہیں تو جی یہ میرے اس کام کے ہیں میری مرگیوں کے لیے ہیں یہ میری مرگیاں بہت ہی شوق سے کھاتی ہیں چاہے جو بھی ہوں جس سبزی کے ہوں فروٹ کے ہوں یا کچھ بھی ہوں اور اس کے علاوہ جو بچی سچی ہوتی ہے جیسے سالن چاول وغیرہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا مکس کر کے مرگیوں کو دیتی ہوں بہت ہی شوق سے کھاتی ہیں اور خاص کر چھلکے تو بہ میں اپنی مرگیوں کو ہی دے دیتی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میری یہ تین مرگیاں ہیں میری ایک مرگی نظر نہیں آ رہی تھی تو میں سوچ میں گم ہو گئی کہ کہیں وہ باہر تو نہیں نکل گئی لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے گھونسلے میں ہو تو سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے اپنے گھونسلے کے اندر ہی اسے تلاش کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہی میں باہر دیکھوں گی تو اللہ اللہ کہتے ہیں میں گھونسلے میں آ گئی اللہ کہتے ہیں گھونسلے میں ہو ب باہر نہ نکل گئی اور کھو نہ گئی ہو تو جی دیکھیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی اپنے اندوں کے اوپر اور میں اسے باہر تلاش کر رہی تھی تو جو ہے نا میں مرگی کو ہٹا رہی ہوتا ہے کہ جائے کچھ چک لے کیونکہ اسے بھوک لگی ہوگی تو اب جو ہے وہ مجھے اسے ہٹانا پڑے گا اور اس کے نیچے سے دے رکھیں آپ دو اندے نکل گئے ہیں بھائی تو اسے مجھے چھوڑنا نہیں پڑے گا اندوں کے اوپر کیونکہ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ اندے خراب کر دے گا اور مرگا بھی نہیں ہے میرے پاس فیلحال تو میرا مرگا جو ہے وہ گرمیوں میں مر گیا تھا تو اس لیے ہمیں جب تک ہم مرگا لے لیں تب تک جو ہے نا یہ انڈے مجھے نکالنے پڑیں گے اور یہ انڈے اور گریپ فروٹ جو ہے وہ میں نے ٹوکری میں ڈال دیا ہے اب اسے میں ڈسپینسر کے اندر رکھ دوں گی کیونکہ یہ باہر جو ہے وہ کہیں سوک نہ جائے اور انڈے بھی کبھی دیکھو نہ ابھی تک تو گرمیاں ہی ہیں اور موسم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ڈسپینسر میں ویسے بھی نمی ہوتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا فریش رہتے ہیں اس وجہ سے میں اسے ڈسپینسر کے اندر ہی رکھتوں گی اور اب جو ہے میں نے سارے فروٹ وغیرہ جو نا وہ ڈسپینسر کے اندر رکھتی ہے اب مجھے کپڑے جو نا وہ تہہ کرنے ہیں کیونکہ وہ باسکٹ میں ہی پڑے ہوئے تھے مجھے دو دن سے مجھ سے ہوا ہی نہیں کہ میں کپڑے تہہ کرلوں تو اب جو ہے وہ میں تہہ کرنے کے لیے آگئی ہوں میں کپڑے تہہ کروں گی اور اس کے بعد مجھے دوبارہ سے مشین چلانے ہوگی میں سوچ رہی ہوں کہ اگر میں نے اس ہفتے مشین نہیں لگائی تو کپڑے پھر سے زیادہ جمع ہو جائیں کیونکہ ویسے تو مجھے 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 اس ہفتے مشین لگانی پڑے گی زیادہ کپڑے نہیں جمع کرنے پڑے گے کیونکہ ویسے تو میرے پاس بہت زیادہ کپڑے ہیں انس کے ابو کے اور انس کے بھی ہیں میں کپڑوں کی جو ہے وہ نہیں ہوتی کہ اگر میں نے کپڑے نہیں دھوے تو پہنے کیا پہنے گے یہ وہ لیکن ایک بات ہے کہ وہ پھر جمع ہو جاتے ہیں اور مجھ سے دھویا نہیں جاتا کیونکہ تھکن ہو جاتی ہے اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جلدی دھولوں تو میں ابھی اس وقت � کر دوں گی کیونکہ اس لیے اس کے لیے مجھے اسپری بھی چاہیے ہیں ورنہ تو میں جیسے ہی نمدار کپڑے ہوتے ہیں تو میں تار لیتی ہوں اور اسٹری کر لیتی ہوں تو آسانی سے اسٹری ہو جاتا ہے اس وقت ساڑے پانچ ہو جے کا تائم ہے اور میں کافی ٹائم سے اس بلے کی جھانکا جا کی دیکھ رہی ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کافی بے چین ہے اور میام میام بھی کر رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بے چین کی وجہ کیا ہے تو اب چلتی ہوں اور دیکھتی ہوں میرے خیال سے اس کی جو بہن ہے اینہ وہ بھی نیچے ہے وہ بھی میام میام کر رہی ہے تو دونوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی بے چین کی وجہ کی تو جی میرے ہزبین جو ہے وہ آفیس سے آ گیا ہے جیسے ہی وہ آفیس سے آتے ہیں تو یہ اس کے پیچھے ہی ہوتے ہیں اس کے پالتو ہیں اور میرے ہزبینڈ دودھ بھی لے کر آئے ہیں اس کا لنچ کا جو ٹکن ہے وہ بھی اور یہ لیمو میں نے سائٹ پر پانے میں بھگو کر رکھ دیا تھا جیسے یہ نرم ہو جائے کیونکہ میرے ہزبینڈ کو جیسے وہ آفیس سے آتے ہیں تو میں ایک گلاس اسے لیمو کا بنا کر دیتی ہوں کیونکہ اسے پتری کا مسئلہ ہے تو لیمو بہت علاج کی طور پر بیسٹ ہے پتری کے لیے اور یہ چھوٹے نے ہمیں اتنا تنگ کر دیا اتنا تنگ کر دیا اتنا زیادہ ہو گئے کہ کیا بتاؤں یہ دیکھیں کیک یہ بس انس کے ابو نے کھول کے ڈسپینسر کے اوپر رکھتی ہے تاکہ وہاں پہ ان کی پہنچنا ہو تو ادھر ادھر اور کچن میں ہر جگہ چھوٹیاں ہی چھوٹیاں ہیں تو بس اب جو ہے وہ شام کی جب تک چائے نہ پی جائے تو شام کا مزہ ہی نہیں آتا شام کا جو ملتف ہے وہ چائے میں ہی ہے تو میں نے شروع کر دی ہے چائے بنانا اور ساتھ میں آپ بھی دیکھتے جائ یہ کہ میں کیسے بناتی ہوں چائے لیکن جو ہے آدھا کلو دودھ ہے تو میں ایک پاؤ کی چاہے بناتی ہوں ہم ہیں بھی ویسے بھی دو افراد اور اس کے علاوان سے وہ تو تھوڑا سا پی لیتا ہے تو اس لیے ایک پاؤ جو ہے میں اس کے پینے کے لیے نکال دیتی ہوں تو اس کو میں سائی پر بالٹی میں نکال دیتی ہوں تھنڈا ہونے کے لیے اور رات کو اس کو دودھ کے طور پر ایک گلاس دے جیتی ہوں اور اب جو ہے پاؤ کا دودھ بکایا ہے اس میں میں پانی ڈالوں گی ایک مگ یہ کپ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے حساب سے میں روزانہ پانی ڈالتی ہوں جیسے ایک پاؤ دودھ ہوتا ہے تو اسے بھلتی میں ڈال دیتی ہوں بس یہی میرا ناپ ہوتا ہے روزانہ اور اگر کوئی آ جاتا ہے ہمارے گھر تو اس کے لیے مجھے چائے کو بڑھانا پڑتا ہے پھر سارا دودھ میں استعمال کرتی ہوں اور اب میں بنانے لگی ہوں چائے تو ساتھ میں بناتے ہیں چائے اور آپ بھی دیکھتے جائے کیونکہ میں کیسے بناتی ہوں چائے جی تو میرے کیل سے چائے بناتے ہیں تو سب کو اہتا ہے لیکن میرا ایک منفرد طریقہ ہے اور چائے زبردست بنانے کا ایک راز بھی ہے میرے پاس تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں تو کمنٹ میں مجھے بتائیے جاتا کہ میری جو نیکسٹ ویڈیو ہے آنے والی ویڈیو ہے میں اس میں آپ کے ساتھ چائے کی جو راز ہے چائے بنانے کا جو راز ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ آسانی سے چائے بنا لیں کتنے بھی مہمان آئیں تو آپ زبردست سا چائے تھوڑی سی دودھ میں انہیں دے دیں جی تو یہ دیکھیں میں نے چائے بنا لیا ہے اب میں چائے نکال رہی ہوں کپ میں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیک بھی رکھے ہوئے ہیں ورنہ تو میں بسکیٹی منگا لیتی ہوں لیکن کیک ابھی ہمیں فنیشی کرنے پڑیں گے لو جی یہ انس پیا گیا ہے ٹوشن سے انس چار بجے ٹوشن جاتا ہے اور پانچ بجے کبھی ساڑھے پانچ بجے تو اس طرح سے وہ گھر آ جاتا ہے کیونکہ برابر میں یہ ٹوشن والی تو گھر کے حساب سے ہی پڑتا ہے اور اب انس جو ہے وہ چائے پینے لگا میں نے انس کے اببو سے کہا کہ وہ ساتھوں ٹی وی بھی چلا دیں تو چائے پیتے پیتے ہم ٹی وی بھی دیکھیں ہم دواما دیکھتے ہیں اس ٹائم ٹی وی دیکھتے ہیں کے لیے ہمیں سارا دن بس یہی شام سے لے کر رات کا ٹائم ملتا ہے کیونکہ ہمارا ریموٹ خراب ہو گیا اور انس کے اببو کے موبائل کے ثوری ہم ٹی وی چلاتے ہیں اس کے موبائل میں ہی ریموٹ ہے تو بس ہم ٹی وی بھی سٹارٹ کرتی لیکن مجھے کافی شور سنائی دے رہی تھی اپنی مرگیوں کی تو میں نے سوچا کہ کھرکی سے ذرا دیکھتی ہوں کی کہ مسئلہ کیا ہے تو وہ پتہ چلا کہ یہ بھی سونے کے لیے آکے پنجرے کے اوپر بیٹھ گئی ہیں اور یہ دیکھیں سامنے بلی بھی جو ہے وہ انس کی کرسی پہ بیٹھ گئی ہے تو یہ تھی میری ایوننگ روٹین ابھی رات ہونے والی ہے تو انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک پہ پھر ملیں گے ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملیں کسی اور ویڈیو میں تب تائے کے لیے اللہ حافظ